اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میرے بینوں آپ سب کو ہمارے چینل پرنور میں خوش شام دیکھ ہمارے اس پرنور چینل میں بڑھتے ہوئے سبسکرائبر اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ہمارے چینل پرنور کو خوش دیلی کے ساتھ پسند فرما رہی ہیں اور ہم جو ڈیلی وزائف کی ویڈیوز سٹار کی ویڈیوز اور اس کے لابہ مانے کی ویڈیوز جو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں اس لئے ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کے روز مرہ کی زیادہ ان مسائل کا بہترین حل ہم وظیفہ جات کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرتے رہیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل پرنور سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن کے نشان کو کلک کریں اور ساتھ میں بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو کلک کرنا نہ بولیں ناظرین اگر آپ نے گھنٹی کے بٹن کو کلک کیا ہوگا تو دو دیلی ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس پرنور چینل پر وہ آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں گی تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو ہے ایسے لوگ جن کی پیداش مارچ میں ہوئی آپ کی شخصیت کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے ان کے لکی نمبر اور اس کے علاوہ لکی پتھر اور لکی کلر کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا سیارہ کونس ہے جو لوگ مارچ میں پیدا ہوئے ناظرین ان کا سیارہ مشتری ہے ان کے لئے جو نگینہ ہے وہ زمرت، اخراج، نیلہ، عقیق اور بھوتی ہے اور ان کے لئے جو کلرز ہے وہ آرگوانی، بنفشی، چامنی، سبس، نیلہ اور وائٹ ان کے لئے بہت بیسٹ ہے ان کے لئے جو پھول ہے وہ گلے سوسن کا ہے ان کے لئے دین جو ہے وہ جمعیرات کا بیسٹ ہے اور ان کے لئے فگر ہے جو وہ سیمن ہے ناظرین اس ویڈی میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مارچ میں پیدا ہوئے ہیں لوگوں کے اچھے ساتھی کونسے ہیں تو دوستو سرطان اقرب ان کا بیترین ساتھی ہے اور نام محفت ساتھی جن سے ان کو بچنا چاہیے علم و عداد کی روشنی میں وہ جوزہ، سمبلہ اور کوس ہیں ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو ان کی شخصیت اور کردار کے بارے بتائیں کہ ایسے افراد جن کی پیدایش مارچ میں ہوئی ہے اگر اتشار لانے کے والی بات کی جائے تو فوراں غصے میں آ جاتے ہیں یعنی غصے میں بھر جاتے ہیں اس وقت کوئی بہت بڑا نقصان کر سکتے ہیں مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اتشار سرد ہونے لگتا ہے اور غصہ ختم ہونے لگتا ہے ناظرین ان کی بارے مزید آپ کو بتائیں کہ ایسے افراد کسی کو بھی بلا وجہ نہیں ڈانٹتے اور نہیں چھیڑتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر دوسرے لوگ ان کو کام کرنے دیں تو یہ مناسب ہے تو اچھی زندگی گزارنے کا موجب بن سکتے ہیں اور بہتر سے بہتر مفادات بھی حاصل کر سکتے ہیں ناظرین کچھ سامنا بھی ان کے کاروبار بارے بتائیں جو مارجی پیاد ہوئے دنمیان درجہ کا کاروبار بہتر طور پر کر سکتے ہیں اور بڑے بڑے بزنس کو سنبھالنا ان کے پاس کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ کسی پر حکم چلانا بساند نہیں کرتے تو ناظرین اس قسم کا کاروبار کرنا پسند کریں گے جس کی وجہ سے انہیں دوسرے شہر یا ملکوں میں جانا پڑے اس قسم کی بزنس سے انہیں سکون اور اعتماد یعنی کہ اس حساس ہوتا ہے اعتمادان کا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ان کا وقت اچھا بزرتا ہے اور بہتر وقت اس قسم کی سہر و تفریح میں بسر کر کے ہی پسند کرتے ہیں ایسے افراد چاہتے ہیں کہ انہیں ائرلائن کے میک میں ملازمت ملنی چاہیے ایسے لوگ اگر کسی کام کو دلچسمی لگان اور شوق سے کریں تو اس کا کام میں جوش و خروش قابل دید ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی کام میں کامجابی کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں اور بڑے مشکت اور میند سے کام کرتے ہیں اگر یہ لوگ کسی کام کے دلچسمی نہ لیں اور اس کام کے کرنے میں شوق نہ ہو تو یہ لوگ ان کام کو فوراں چھوڑ جائیں گے ناظرین جو لوگ مارے جن پیاد ہیں ان کی دل کے مارے بتائیں کہ ایسے افراد دریائے دل ہوتے ہیں وہ وقت پڑھنے پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے لیے بیدرے پیسہ خارج بھی کرتے ہیں اور اس کی طرح کی خدمت کرنا پسند کرتے ہیں نیزن کی دماغداری بہترین انداز میں کرتے ہیں تو ناظرین کو شام آپ کو ان کی بتائیں کہ صحت اور تندرستی کے بارے کہ ایسے افراد اپنی تندرستی کو سیرو تفری سے برکار رکھتے ہیں چونکہ ایسے افراد جو مارے جن پیدا ہوئے ہیں سیرو تفری کا دل دیدہ ہوتے ہیں اس لیے عام طور پر اس کی تندرستی قیم رہتی ہے صبح کی سیر سے اسے بہت فیدہ اچھاتی ہے اور باغات کی سیر سے ہر طرح تھی تندرست و طوانہ بھی رہ سکتے ہیں اسے چاہیے کہ زیادہ مرگن گزائیں کبھی گبار استعمال کریں اور سادہ گزائیں کھاتے رہیں ناظرین ہم کچھ ہم آپ کو مارے جن پیدا ہوئے ہیں عورت کے بارے میں بتایا ہے کہ ایسی عورتیں جو کہ عورت خود یعنی کہ عورت جدی مرد اگر دیکھ دوسرے سے شادی کر لیں یہ تو یہ متوازن رشتہ ہوتا ہے کیونکہ دونوں ہی داکھتوار شخصی رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے ہم انگی اور مطابقت رکھیں اور اپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ دوسرے کو مان لیں وہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ رنگ لاسکتی ہیں یہ دونوں ایک خوشگوار اور توازن سیزن کی بسر کرنے کا سبب بن سکتے ہیں تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو تھی جو لوگ مارچ میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لئے خاص کرام نے آج اپلوڈ کی ہے اگر آپ بھی کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کمیٹس بول سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو اپرونڈ کریں گے انشاءاللہ ناکس سنے دوارا دوروں گے تب تک کے لئے اللہ آپ کو دیکھتے ہیں کو نور چاہتے ہیں